اللہ 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلیح و دعویہ کے موقع پہ جب صحابہ کرام کو پانی نہیں مل رہا تھا وضو کرنے کے لیے پینے کے لیے پھر آپ نے صحابہ سے پانی منگوایا کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہو وہ میرے سامنے پیش کر دے کسی صحابی نے ایک چھوٹی سی دیکچی میں پانی پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس دیکچی میں ڈال دی و حدیث صلیح میں آتا ہے فصغر المخضب وہ دیکچی اتنی چھوٹی تھی کہ آپ کی انگلیاں کھل نہیں رہی تھی اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ انگلیوں سے پانی کی چشمیں جاری ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیو پی لو برطن بھر لو وضو کر لو جس کی جتنی ضرورت ہے اپنی ضرورت پوری کر لو صحابہ کرام نے اپنی ضرورت کے برابر پانی لیا اور محفوظ کر لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ حیران کن ایمان کن لوگوں کا ہے صحابہ کرام نے رزقی اللہ کی نبی انبیاء کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے بڑا حیران کن ہوتا ہے فرمایا نہیں انبیاء کا ایمان مضبوط ضرور ہوتا ہے حیران کن اس لئے نہیں ہے کہ انبیاء پر اللہ کی وحی اترتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اور تجلیات کے مشاہدے میں ہر وقت مستبرک ہوتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ضرور ہوتا ہے حیران کن نہیں ہوتا عرض کہ اللہ کے نبی صحابہ کا ایمان بڑا مضبوط ہے فرمایا جی ہاں صحابہ کا ایمان مضبوط ہے لیکن خیران کن نہیں ہے کیونکہ وہ نبی کی صحبت میں رہتے ہیں نبی کے ہاتھوں سے معجزات ورنما ہوتے ہونے دیکھتے ہیں نبی پر وحی نازل ہوتے ہونے دیکھتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ضرور ہے لیکن خیران کن نہیں ہے عرض کیا اللہ کی نبی پر اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ خیران کن ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ اللہ کو دیکھا ہوگا نہ جنت کو دیکھا ہوگا نہ جہنم کو دیکھا ہوگا ان لوگوں تک میری تعلیمات پہنچیں گی وہ آنکھیں بند کر کے میری تعلیمات پر ایمان لائیں گے ایسے لوگوں کا ایمان زیادہ خیران کنی ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں اپنے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کی نبی ہم آپ کی محبین نہیں ہیں فرمایا ہاں آپ لوگ میرے محبین بھی ہو میرے صحابہ بھی ہو لیکن میں اس وقت جن محبین کی بات کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہیں میری بات آئیں گے لیکن میری تعلیمات پر ایمان لائیں گے میں ایسے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں الحمدللہ سبح الحمدللہ اس طرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے